ترجمت الباب میں یہ بیان فرماتے ہیں وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَمْ یہ امام بخاری نے ترجمت الباب میں اپنے عقیدہ بیان کی جائے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضاء کررم اللہ وجہ الكریم سے خطاب فرماتے ہوئے براہ راہ ان سے یہ اشارت فرمایا اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں تو پہلی بات جو ذین نشین کرنے کے قابل ہے وہ یہ کہ میں نے یہ میسج امام بخاری کا اب تک پہنچایا ہے کہ انہوں نے ایک حدیث چنی ہے اور پھر اس پوری ایک مفصل حدیث ہے طویل حدیث ہے مضمون ہے اس میں سے پھر ایک چکڑا چنائے احادیث میں سے ایک حدیث کو منتخب کیا اس حدیث میں سے آقا علیہ السلام کے کلام میں سے ایک جملہ منتخب کیا اس جملے کو ترجمت الباب میں درد کیا یہ واضح کرنے کے لیے کہ لوگو مجھے یعنی بخاری کو ماننے والو سن لو حضرت علی شیرِ خدا کی شان میں بخاری کا عقیدہ اور مضم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لِعَلِيَنْ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَا اے علی تُو مجھ سے ہے اور میں تُو سے ہوں یعنی تیرا مصدر میں ہوں اب میں شرع کر رہا ہوں شرع تیرا مصدر میں ہوں اور میرا مظہر تُو ہے تیرا مصدر میں ہوں اور میرا مظہر تُو ہے تیرا ممبا میں ہوں اور میرا ظہور تُو سے ہے تیرا صدور مجھ سے ہے اور میرا ظہور تُو سے ہے تیری اصل میں ہوں میری فرہ تُو ہے تیرا درخ اور تنہ میں ہوں اور میری شاخ اور اس کا پھل تُو ہے تو جب کوئی پھل کھاتا ہے انسان تو اسی درخت کا ہی پھل کہلاتا ہے نا درخت کا ہی پھل کہلاتا ہے تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ کہیں کہ اس درخت سے تو محبت ہے مگر اس کے پھل سے محبت نہیں تو پھر درخت سے محبت کا معنی کیا ہوا فرمایا انت منی وانا منکا تیرے لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ تُو سراسر مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں یہ امام بخاری نے اپنا ہے حدیث نبوی صد اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر اس کا ایک جملہ چون کر ترجمت الباب میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کا اعلان کر رہے ہیں اب